دیوبندی یا وہابی کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے کنی درہ غور سے سنیے گا دیوبندی یا وہابی کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں میں سعداد کے بخاری فیملی سے تعلق رکھتا ہوں امام زین العابدین کے چھتیسویں خاندان میں میں اس وقت آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں جتنا میرے رب نے چاہا میں نے علم دین بھی حاصل کیا قرآن پاک کا حافظ بھی ہوں تجوید بھی پڑی اور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ہسٹری میں ماسٹر بھی کیا ایم ایوی کیا ایک پیر گھرانے کے ساتھ میرا تعلق ہے ہاتھ بھی لوگ چھنتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں میں کسی کی ماں کو گالی دوں وہ میرا ہاتھ چھنے اونچی واس سے بولیں تکڑے ہو کے بیٹھیں جت عظیمی دار لوگ بیٹھیں اگر اس پورے مجمع میں سے کسی کی ماں کو میں گالی دوں وہ میرے پیچھے نماز پڑے گا اونچی واس سے بولیں کیوں ماں کو گالی دینا اس لیے اور جو نبی کی ماں کو کافرہ کہیں برہ غور کیجئے گا جو نبی کی ماں کو کافرہ کہیں آپ پھر یہ کوئسن کریں کہ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے تیری ماں کو گالی نکالے کوئی اس کے ساتھ تو آت بھی نہیں ملاتا تیری ماں بڑی عزت والی ہے میں کہتا ہوں کہ ماں کو عزت ملی تا اس ماں کا صدقہ جس کی گود میں زہرہ کا بابہ کھیلتا رہا اور ان کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے بناہ جا سکتا ہے یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی یا ان کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے تو تکلیف کریئے کہ ہر کس دہ جنازہ پڑھنا ہے صحیح حضرت یہ کوئی ہسنے والی بات نہیں ہے جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا خود بناگار ہوتا ہے شاہے وہ دیوبندی ہو بابی ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں جو بھی گستاخِ رسول ہے گستاخِ صحابہ ہے گستاخِ اہلِ بیت ہے اور گستاخِ اولیاءِ کرام ہے نہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نہ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں گیاروی شریف اور کل شریف کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خنزیر سے زیادہ حرام ہے یا بیان فرمائیں کہ اس شخص کی شریح حیثیت کیا ہے اس شخص کی شریح حیثیت کیا ہے اس شخص کی پہلے آپ نے لکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں پھر آپ نے لکھا ہے اس شخص کی اس شخص واحد ہے کچھ لوگ جمع ہیں اب کتنے لوگ کہہ رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے یا جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں جتنے بھی لوگ یہ فتوہ لگا رہے ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں گیاروی شریف ہے یا قل شریف ہے اس میں ہوتا کیا ہے یہ سو مرتبہ اپنے مسئلے کو سنجھا ہوگا اس میں گیاروی شریف عام کو حضور غوث پاک کی عبادت کے لیے نہیں کرتے ہیں اسحالِ ثواب کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس خیرات کا ثواب حضور غوث پاک کو پہنچا دیں اور اس کا باقاعدہ طور پر صحیح حدیث مقدسہ سے ثبوت ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فالدہ کے بارے میں پوچھا تو سرکار نے کہا کہ پانی کی کمی ہے اس کا کوئی انتظام کر دو انہوں نے کونہ کھدوایا اور کونہ پہ کھڑے ہو کر آپ نے یہ کہا ہو کہ حضی فی سبیل اللہ ثابت کر دے مولوی میں آ جاؤں گا میرا قتل معاف حضی لے ام سعادن انہوں نے کہا یہ سعاد کی ماں کے لیے ہے حضی فی سبیل اللہ نہیں لے ام سعادن غیر کے نام پر آیا غیر کے اونچی واسے تو بول رہے ہیں یہ صحیح کیا ہے یہ کیا ہے جو مانتا ہے اونچی آواز سے بول دے باقیوں کے بارے میں فرشتہ لکھ لے گا یہ قرآن پاک ہے سنگی یہ قرآن پاک ہے تو میں دیکھتا ہوں اس کو شروع کرتا ہوں سورت البقرہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں معوض باللہ یہ اللہ کا نام تو نہیں ہے تو یہ صورت غیر کے نام پر ہو گئی بلکل ہو گئی بول دیں اونچی آواز سے تو بول دیں آپ جو سامنے بیٹھے ہیں نا جی آپ بولیں سبحان اللہ پیچھے والے گھر اپنی بیگموں سے وعدہ کر کے آئے کہ ہم نے بولنا نہیں آج اس سے آگے ہے سورہ آل عمران آپ اکیلے نہیں ڈرتے مولوی بھی ڈرتے ہیں آل عمران یہ بھی غیر کے نام پر ہے سورت النشاء یہ بھی غیر کے نام پر ہے سورت المائدہ دسترخان والی یہ بھی غیر کے نام پر ہے سورت الانعام چوپائوں والی یہ بھی غیر کے نام پر ہے سورت العراف یہ بھی غیر کے نام پر ہے سورت الانفال یہ بھی ایک سورت الرحمان ہے اللہ کے نام پر ہے ایک سو تیرہ غیر اللہ کے نام پہ غیرت ہے نا تو ایک سو تیرہ صورتیں پڑھنی چھوڑ دے سننی پڑھ لیا کریں گے غیر کا نام جو آگئے آپ چھوڑیے غیر کے نام پہ جو چیز آ جائے وہ حرام ہو جاتی آپ کے رکبے ہیں آپ کاشتکاری کرتے ہیں آپ جب بھی کسی سے رکبہ خریدتے ہیں میں ایک مامال میں پٹواری کے پاس جاتے ہیں رکبے کا انتقال اللہ کے نام کرواتے ہیں یا اپنے نام بولیں جی اپنے نام کرواتے ہیں نا تو غیر اللہ کے نام پہ ہو گیا نا تو مولوی سے پوچھئے کہ یہ رکبہ ہو گیا غیر اللہ کے نام اب یہ تو ہو گیا حرام جب آپ گندم اس میں کاشت کرتے ہیں تو مولوی کس موں سے اشر لینے آتا ہے حرام کھانے آتا ہے سوچنے والی بات ہے مولوی پھر حرام کھانے آتا ہے نا جی کوئی حرام ہے نا غیر کے نام پہ جو ہو گیا یہ مسجدیں آج کر اللہ کے نام پہ نہیں رہی یہ دیوبندیوں کی ہے وہ بریلویوں کی ہے وہ آلِ حدیث کی ہے وہ شیعہ کی ہے وہ فلان کی ہے وہ فلان کی ہے اللہ کا گھر دکھاؤ کہاں پہ اور اگر یہ اللہ کا گھر ہے تو جہاں تمہارا حق بنتا ہے توحید کے نغمِ علاپنے کا وہاں ہمیں بھی اجازت دو ہم بھی آکے صلاة و سلام پڑھ لیے کریں مجھے واسب ہو لی ہماری مسجد میں ایک بار تبلیغ جماعت والے آگئے تو میں نے کہا جی آپ کو اجازت دیں آپ تشریف لے جائیں آپ کے اپنے مسلک کے لوگ ہیں وہاں جا کے تبلیغ کریں تو ان نے کہا جی نہیں جی ان کی مرضی ہے ہمیں وہاں جانے دیں یا نہ جانے دیں ہم تو یہاں دین کی باتیں کرنے کے لیے میں نے کہا جی اب وہاں جائیں جا کے دین کی باتیں کریں جی وہ تو ان کی مرضی ہے جی وہ ہمیں پتہ نہیں وہاں جانے دیتے ہیں میں کہا ادھر پیسے پرے ہوئے جی بھوئے وہ تمہیں مرضی ہے جانے دیں یا نہ جانے دیں ادھر آ جاتے اور روزانہ بستر اٹھا کے اور سوندھر بھی پھر ڈال کھا کے تو اب ذرا حضور غور کیجئے گا کہ آچھا یہ غیر اللہ کے نام پہ تو حضرت صاحب نے بھی اپنی ماں کے نام پہ کنیا اب اس سے پانی نبی پاک نے پیا غوث پاک کے نام پہ خیرات پکی ہو تو یہ خنزیر ہے اس لیے کہ یہ غیر کے نام پہ پکی ہے وہ کوہ بھی تو غیر کے نام پہ تھا مولوی ہے حسلہ تو سینے پہ ہاتھ رکھ فتوہ لگا اس کا پانی صدیق اکبر نے حرام سمجھ کے پیا کہ حلال حضرت عمر فاروق نے حلال سمجھ کے پیا کہ حرام حضرت عثمان غنی نے حضرت علی نے صحابہ نے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوہ کا پانی پیا کیا سمجھ کے پیا اسالے ثواب کی چیز ہے جائز ہے حلال ہے اور اس پہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کچھ اور نہیں پڑھتے ہیں اور جس پہ قرآن پڑھا جائے اس کو شیطان نہیں کھاتے ہیں یہ میں کسی کو ہوت نہیں کر رہا ہوں مسنوی کے اندر مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ مکھیوں سے پتا کیا گیا کہ یہ مکھیاں شیط کیس طرح بناتے ہیں تو مکھیوں نے کہا کہ ہم مختلف ذائقے کے رس لے کے آتی ہیں اس وقت یہ شاید بنتا ہے جب ہم اس پہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں یہ آن دی ریکار بات ہے تو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں دو نمبر کا شاید بھی آگئے ہیں میں نے ایک مسیانے سے پوچھا جی پتا نہیں چلتا کہ یہ اصلی ہے یا نکلی اس نے کہا جی بڑی آسانی سے پتا چل جاتا ہے کیسے کہنے لگا روٹی پہ لگاؤ کتے کے آگے پھینک دو اصلی ہوا تو نہیں کھائے گا نکلی ہوا تو کھالے گا اور میں نے اس کو آجمایا میرے کئی رفقہ نے اس کو آجمایا میں نے ایک جمعہ پہ یہ خطاب کیا اور بتایا اور اس کے بعد کئی لوگوں نے میرے مخالفین نے بھی آزمایا شہد لگا کے اصلی شہد جس پہ درود پڑا ہوا جس پہ درود پڑا ہوا ہے کتے کے آگے پھینکا کتے نے اس کی طرح مو بھی نہیں کیا جب نکلی لگا کے میٹھا اس کے سامنے پھینکا وہ کھا گیا تو ثابت ہوا جس پہ درود پڑا ہو کتے نہیں کھاتے